برمنگم زیادہ آدم خانے آپ کو سلام کہا ہے ابھی تک بچیوں کے رشتے عطا کرے خیر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا انہیں پڑھے تو اللہ نے ان کو رشتے عطا کر دی الحمدللہ شکر ہے اچھی بات ہے بھئی کسی کی بیٹی ہے تو آخر ہماری بیٹی ہے نا میں پاکستان سے آئی ہوں میں نے عمرہ کر لیا ہے اب مزید اگر میں اپنے لئے عمرہ کروں اس چاہے سو کرو کوئی بھنے نہیں آدم خان کے کوئی عشتہ دار بھی ہستان میں ہے اللہ شفاعتہ فرمائے اگر کپڑے گی لے تھے کوئی کتہ گیا یا بلی چھوکے گدری تو پلید ہو جائیں گے نہیں احرام کی حضور نے اس کتنے دفعہ یہ مسئلہ پوچھ ہوئی احرام کی حضور نے اسوال ڈالا گناہ کیا توبہ کرو کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے تو حاج ایک کیا تھا پھر یہ مولوی انہیں تین کسوں کے حاج کیسے بنا لی یہ مولوی انہیں نہیں بنائے حضور تو آپ جاہل ہیں یہ حضور نے بنائے ہیں اب جہالت کا کیا علاج ہے ہمارے پاس حضور نے خود کیا کران آپ نے مکہ میں آگے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دو انہیں کہہ سے باقی چار دن نے فرمایا اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو اگلے سال میں بھی تمتو کروں گا تو تمتو بھی حضور نے فرمایا کران بھی حضور نے کیا حج مفرد کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا اللہ علیہ نا سے ہجل بے تو حج فرق تو حج ہے نا اب کہنا کہ مولوی انہیں بنائے مولوی نے نہیں بنایا جناب تمہارے مغز میں کوئی پرزہ ڈھیلا ہے ہمارے جنابہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں وہ حدیث پڑھتے ہیں بھئی جنابہ پڑھنے سے پہلے سن لو کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو وہ کوئی حدیث دکھا دی اس میں لفظ لکھا ہوگی جنابہ میں بھی فاتحہ پڑھو یہ جب دکھا دیں پھر کہنا ہے ہم پڑھیں گے بلنا ہم نہیں پڑھیں گے جب وہ آپ حدیث سنیں کہا کھولو حدیث اس میں جنابہ کا لدھ لکھا ہوا ہے اس میں مقتدی کا لدھ لکھا ہوا ہے بلکل اذا مرز تم بریاد جنت فرطعو کیلہ ایار سے ماری آدھ جنت اللہ کے ذکر کے حلقے جو ہیں وہ جنت کے باقے ہیں تو قرآن کے دل سے بڑا حلقہ کیا ہوگا برحال ان اللہ فرد علیک القرآن یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں تو اللہ حج نصیب کریں گے طائف سے عمرہ واجب ہے اس کی سمجھ نہیں کیوں سمجھ نہیں آئی طائف میکات ہے حضور نے پانچ میکات مقرر کی ان میں ایک طائف والا ہے طریقہ سیل لکھا ہوا نہیں ہے وہاں میکات وقت رسول اللہ سے بخمسہ بواقیت حضور نے پانچ میکات مقرر ذل حلیفہ قدم المناظر ذات عرق اور اس کے بعد یلملم سمجھ نہیں آئی آپ مولی صاحبی ہیں کہتے ہیں میں نے علم بھی بڑا حاصل کیا ہے اچھا ہے علمہ حاصل کیا تمہیں پتہ نہیں کس عالم سے تم نے علم بھی بڑا حاصل کیا ہے جب طائف جائے گا تو میکات گودر جائے گا جب میکات گودر جائے گا تو واپسی پہ حرام ضروری ہے اس لیے ضروری ہے نہ جاؤ تو واپس ضروری نہیں ہے مدینہ جاتے ہو پھر حرام کیوں ضروری ہے کیونکہ میکات گودر جاتے ہو وہ دہبیہ جو ہے وہ میکات تو نہیں ہے وہ تو ہر رہے ہیں تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں تو پڑھتے کیا رہے ہو تم ان میں دین بھی تم نے آزل کیا ہے مٹی پڑھا ہے تم نے علامہ عسان علیہ زہیر میرے دوست تھے اللہ ان کے مفض فرمایے وہ شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کے بچوں سے بھی دین کا کام لے وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے چاہے انہیں ہمارے خلاف کتابیں بھی لکھیں بیچارے نہیں لیکن بھر دوست تھے ساتھی تھے باہر مکہ کے دکان سے مریم پودا کے بکر آئے تم جانو وہ مریم جانے میں کیا جانو مفتی محمود صاحب اللہ ان سب کی قبروں پر رحمت کرے اللہ ان کی اولادوں کو اور زیادہ عزت دے میں عمرہ کرنے آئی ہوں حرم شریف میں آتی ہوں تو ٹھیک ہوتی ہوں ہوتل میں جاتی ہوں تو پریشانی ہوتی ہوتی نہ جایا کہیں نا ہوتل ہرم میں بیٹھ گئی ہیں اچھی بات کچھ نہیں ہوتا وہاں میں آخر ساتھ بات ہے کہ کعبے میں آوگے تو ایک اور کیفیت ہوگی ہوتل میں جاؤگے تو اور ہوگی سمدھی سمدن بدنی کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا اپنے علاقے کے مولوی سے فتوہ پوچھو حرم کا حدود پورا مکہ حرم ہے میں انفی ہوں میں نماز آل حدیث کے مسلک پر جرابوں پر مساہ کر کے پڑھ سکتا ہوں بلکل نہیں جرابوں کا مساہ جو ہے کسی نے بھی نہیں کہا حدیث میں بھی نہیں ہے تو مساہ للخفین ہے موزے پر ہے جو چمڑے کا ہو قرآن بارک سفوں پر رکھتے ہیں بارک سفیں نیچے کالین تو ہے نا لیکن بہتر ہے کہ اونچی جگہ رکھا جائے دیکھا نہیں ہے ہمت نے خود انتظام کے حل ستون کے ساتھ اونچی جگہ بنی ہوئی ہے یہ بڑے بڑے فیک بنے ہوئے ہیں تاکہ قرآن وہاں رکھا جائے میں نے سفا مروہ کی سائی نہیں کی ایرام کھول دیا دم پڑ گئی دم کی گنجائش نہیں جب بھی اللہ پیسے دے مکہ میں بھیج کے پیسے دم کروا ہوگی اللہ سب کی دنیا و آخرت کی بھلائی کرے اور برکتیں عطا فرمائے ہر گھر سے اللہ اپنے عذاب رفع فرمائے کہتا ہے کہ عالم دین کے ہاتھ کا بوسہ جائز ہے لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ جب بھی ملے تو ہاتھ کا بوسہ دو میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں جس کی طرف سے چاہو کرو ایک دفعہ عمرہ کر چکا ہوں دوبارہ عمرے کے لئے میں یہ احرام مسجد عیشہ سے بانیں جہرانہ سے بانیں طائف سے بانیں مدینہ سے بانیں یہاں اللہ موقع دے ہر چکر استلام جب شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحم بعد میں اللہ اکبر و اللہ الحم طبعہ میں آٹھ استلام ہوں گے آٹھ استلام اللہ بسم اللہ سے نہیں ہوتے پہلا بسم اللہ سے ہوتا ہے میرے دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں مسئلہ حول پڑھا کرو اعوذ باللہ من شیطان الرجیب پڑھا کرو آٹھ سات آٹھ نو دسمبر کو چھتیس گڑھ میں اجتماع ہے اللہ قبول فرمائے اللہ دبارک و تعالیٰ اور شرح سے بھی محفوظ رکھے بھائی رشید آمد فات ہوئی دعا کریں اللہ مقفل فرمائے ایک آدمی نے فوج شدہ اپنے سسر کو انگریجی کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو خواب بھی دیکھا گا تو کیا ہے انگریجی میں تو قرآن کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں کیا ہو گیا موسیقی